ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا میں نے تو صرف بات کی اس نے کمال کر دیا یہ آپس کا جو رشتہ ہے خواتین کا مردوں کا اس رشتے کے تقدس کو کس سلیقے سے پروین شاکر نے پیش کیا ہے آئیے وہی سلیقہ ہندوستان میں ہماری بہت سی شاعرات اپنا رہی ہیں ان میں ایک نام ممتاز نصیم صاحب کا ہے جو دلی اردو اکیڈمی کے ایکزیکیوٹیوٹیو کی میمبر بھی ہیں اور سارے ہندوستانوں ہندوستان سے باہر کے مشاعروں میں جایا کرتی ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کی تشریف لائے اسلام علیکم سامین اکرام صدر محترم سے اجازت لیتے ہوئے کچھ اشار آپ کی خدمت میں حاضر کرتی ہوں ایک مطلع اور ایک شیر آپ کی خدمت میں حاضر کرتی ہوں کہ چلو مانا تم نے وفاؤں کے میرے سب نشان مٹا دیے چلو مانا تم نے وفاؤں کے میرے سب نشان مٹا دیے مگر اس کا مجھ کو یقین نہیں میرے خط بھی تم نے جلا دیے چلو مانا تم نے وفاؤں کے میرے سب نشان مٹا دیے مگر اس کا مجھ کو یقین نہیں میرے خط بھی تم نے جلا دیے اور شیر حاضر کرتی ہوں کہ شب زندگی کے اندھیروں میں جو بھٹک رہے ہو تو کیا کروں جو چراغ میں نے جلائے تھے وہ چراغ تم نے بجھا دیے اور ایک مطلع اور پڑھتی ہوں اس کے بعد میں ترنم سے کچھ اشار بڑھوں گی حاضر کرتی ہوں کہ تجھے اس کی کوئی خبر نہیں یہ میرے سکون کی بات ہے تجھے اس کی کوئی خبر نہیں یہ میرے سکون کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے تریک فون کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے تریک فون کی بات ہے بہت بہت شکریہ بڑی نوازش کچھ اشار اور پڑھتی ہوں ترنم سے حاضر کرنے کی کوشش کرتی ہوں ایک مطلع چار مصرے پہلے حاضر کرتی ہوں کہ گھر سے نکلی تو تھی میں نے سوچا نہ تھا گھر سے نکلی تو تھی میں نے سوچا نہ تھا اتنی مشکل ملاقات ہو جائے گی اتنی مشکل ملاقات ہو جائے گی کیا خبر تھی کہ موسم بدل جائے گا کیا خبر تھی کہ موسم بدل جائے گا اور رستے میں برسات ہو جائے گی اور چار مصرے حاضر کرتی ہوں آپ لوگوں کی دعائیں حاضر کرتی ہوں دونوں روتے رہیں ایسا رخ موڑ دو دونوں روتے رہیں ایسا رخ موڑ دو اس کی مرضی ہے دونوں کا دل توڑ دو یہ زمانہ تو بس چاہتا ہے یہی یہ زمانہ تو بس چاہتا ہے یہی میں تمہیں چھوڑ دوں تم مجھے چھوڑ دو میں تمہیں چھوڑ دوں تم مجھے چھوڑ دو چار مصرے اور حاضر کرتی ہوں مجھے بہت پسند ہے حاضر کرتی ہوں آپ لوگوں کی بے وفاب تو آجا خدا کے لیے امر بھی اپنی پل کے جھپکنے لگی امر بھی اپنی پل کے جھپکنے لگی میرے سونے سے بالوں میں تیرے بنا تھوڑی تھوڑی سی چاندی چمکنے لگی تھوڑی تھوڑی سی چاندی چمکنے لگی اور چار مصرے حاضر کرتی ہوں اپنے زیور کے بکسے میں رکھ لوں گی میں آج پی تل کی پائل تمہارے لیے آج پی تل کی پائل تمہارے لیے ویسرے شم کے کپڑے پہنتی ہوں میں اب پہن لوں گی مل مل تمہارے لیے بہت بہت شکریہ ایک غزل کے لیے حکم بھی ہے اور میرا جی بھی چاہتا ہے کہ غزل آپ کی خدمت میں حاضر کروں اگر آپ لوگوں کا حکم ہو تو میں ایک غزل کا مطلع اور کچھ شیر آپ کی خدمت میں حاضر کرتی ہوں بہت شکریہ جس میں نے صبح سمجھ لیا کہیں یہ بھی شامیں علم نہ ہو جس میں نے صبح سمجھ لیا کہیں یہ بھی شامیں علم نہ ہو میرے سر کی آپ نے کھائی جو کہیں یہ بھی جھوٹی قسم نہ ہو میرے سر کی آپ نے کھائی جو کہیں یہ بھی جھوٹی قسم نہ ہو میرے سر کی آپ نے کھائی جو اور شیر حاضر کرتی ہوں ارشاد وہ جو موس کُرائے ہے بے سبب یہ کرم بھی ان کا ستم نہ ہو وہ جو موس کُرائے ہے بے سبب یہ کرم بھی ان کا ستم بھرم نہ ہو میں نے پیار جس کو سمجھ لیا میں نے پیار جس کو سمجھ لیا کہیں یہ بھی میرا بھرم نہ ہو میں نے پیار جس کو سمجھ لیا کہیں یہ بھی میرا بھرم نہ ہو میں نے پیار جس کو سمجھ لیا اور شیر حاضر کرتی ہوں اس میں جس جس دیکھ کر میں ٹھٹا گئی اسے آر غار سے دیکھ لو جس دیکھ کر میں ٹھٹا گئی اسے آر غار سے دیکھ لوں یہ چمک رہا ہے جو آئینہ یہ چمک رہا ہے جو آئینہ کہیں تیرا نقش قدم نہ ہو یہ چمک رہا ہے بہت اچھے کیا کہنے جو آئینہ کہیں تیرا نقش قدم نہ ہو یہ چمک رہا ہے جو آئینہ اور آخری شیر پڑھتی ہوں غزل کا میرے میرے مو سے نکلا جو برملا تجھے شاد کام رکھے خدا میرے میرے مو سے نکلا جو برملا تجھے شاد کام رکھے خدا تُو پیام لائیا ہے یار کا تُو پیام لائیا ہے یار کا تیری عمر خیزر سے کم نہ ہو تُو پیام لائیا ہے یار کا تیری عمر خیزر سے کم نہ ہو تُو پیام لائیا ہے یار کا بہت اچھے محترمہ اس سرد موسم میں بھی آپ نے گرمی پیدا کر دی سامین کی رگوں میں حرارت پیدا ہوئی بہت شکریہ لگا کہ آپ زندہ دل ہیں اور پوری زندگی اور توانائی کے ساتھ شاعری سن رہے ہیں